دوسرا اگر سننا چاہیں یہ ایک پہلو ہے میں انشاءاللہ وقت میں کوشش کروں گا تمام کروں کہ دوسرا جو اسی بات سے کہ کیا کیوں دعا قبول نہیں ہوتی تو بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا کہ صلح رحم جو چھوڑ دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جو خونی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اب خونی رشتہ داروں میں کونکار آ جاتے ہیں میں جلی لگنوا دیتا ہوں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کئی مرتبہ میں تو خطبے میں نہیں آتا نماز ہی میں آتا ہوں کیوں کہا کہ خطبے میں آئیں گے تو کان میں بات پڑھ جائے پھر عمل کرنا پڑے گا تو اس لیے ہم آتے ہی نہیں خطبے میں سے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ جمعہ پڑھو خطبہ کون سنے اس کے اندر پھر بے وجہ ان پھر عمل بھی کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے مؤمن وہ ہے کہ جو چاہتا ہے پران کی آیت ہے یتھبعونہ یعنی جو احسن قول کو اچھے قول کو سنیں اور اس پہ عمل کریں مؤمن وہ ہوتا ہے کہ جو اچھی بات کو سن کے اس پہ عمل کرنا چاہیں تو اب یہاں ایک مسلحت یہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس میں کہ جو خونی رشداروں سے قدر تعلق کر لیں خونی رشداروں میں کون کا ناتت ہے سگی بہن بھائی ماں باپ کے سگی بہن بھائی یعنی مامو خالہ پھپھی چچا یہ سب خونی رشداروں میں ہیں اور ان کے بچے اب یہ خونی رشداروں میں ہیں یہ سب خونی رشدار ہیں کہ ان سے قدر تعلق نہ کریں ہمارے ایک عصار کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے خاندان والوں سے قدر تعلق کر رکھا ہے تو ہمارے عامال میں نہ آنا تمہاری وجہ سے ہمارے بھی عبادات قبول نہیں ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہے کہ اگر دس سے جمعی انسان دعا قبول ہونے کی بھی میں انشاءالہ پیش کروں گا کہ کیسے دعا قبول ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا بھی مومنوں کا مجمع ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اگر اس میں قطع رحم والے بیٹھے ہوئے ہوں